رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ رمضان میں قرآن پا ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے یا پورے مہینے میں چاہے دس دن یا بیز دن میں ختم کر لیا جائے عبداللہ حاشمی گجراز سے افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائٹ کیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا آخری عشر میں تو اور عبادت لوگ کیا کرتے ہیں دس دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا پھر چھوٹی چھوٹی ترابیاں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے قرآن ختم کرنے کا بھارل سواب ان کو بھی مل جائے گا ایک سنت پوری ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر دس دن میں قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے دس دن میں بھی کریں پھر اس کے بعد والے دس دن یا نو دن میں بھی کریں افضل یہی ہے تاکہ عبادت کی قوانٹیٹی اگر بڑھتی نہیں ہے تو کم از کم کم بھی نہ ہو اور اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر انتیس دنوں پہ قرآن پورا ڈیوائٹ کر دیں آپ تاکہ کنٹینیو ایک دعوینا تلاوت کا آپ کا معمول رہے